یہ ایک اتنی جاہلانہ اتنی بیوقوفانہ اتنی ظلیل ڈاکٹرن تھی ان کو ہم اتنا پریشر ڈالیں گے کہ بھارت اپنی مشرقی سرودوں سے فوجیں ہٹا کر مغربی سرودوں پر ہمارے خلاف لے آئے اور پوری پاکستان کی ریاست ناکام ہوئی تھی اگر چونکہ یہ ایک ہماری تاریخ کی ایک شرمناک حقیقت ہے لہٰذا اگر اس کا تجزیہ نہ کیا گیا تو آئندہ بھی ہم وہی گلتیاں دہراتے رہیں گے یہ کہ آپ ایک ایسی دلدل میں پھس چکے ہیں کہ وہاں سیلف ریسپیکٹ تو چھوڑیں بیگرز سیلف ریسپیکٹ نہیں ہوتی بیگرز کی کام یہ دیا جا رہا ہے کہ بھائی ذرا طریقے سے رہو یہ ہیں کنڈیشنز چین سے پیچھے ہٹو ہندوستان کی ہجمنی کو ایکسپٹ کرو تو تمہیں ایکنومک ریلیف ملے گی پھر انڈے ٹرمارٹر ملیں گے کیا کہیں گے آپ آپ نے ہیومن ڈیویلمنٹ کی بات نہیں کی جو انٹرنیشن سٹینڈرز ہیں سکلز کے اور ایجوکیشن کے پاکستان کا کہیں پہ نام نہیں ہے لیکن آئی ایم ایس میں اگر ہم دوبارہ اگر گئے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ بہت بہت دیر ہو جائے گی پاکستان کی یہ ہیلو فرینڈز اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستان ایسا ملک ہے جسے ابھی کی چندتہ نہیں ہے مگر انیس سو کرتر کی چندتہ ہے اب دیکھو زائد ہمیں بھی بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے بنگلہ دیش بنا ہے اور اس میں بھارت کا رول ہے کہ ہماری پولیسی بلکل پویل ہو چکی تھی اور ہم نے اتنی گلد پولیسی بنائی تھی جس کا کامیازہ ہمیں اپنا دیش توڑوا کے بنا اور ساتھی صاحب انہیں یہ ٹینشن بھی ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف کا کس طریقے سے سامنا کیا جائے کیونکہ آئی ایم ایف نے اتنی کڑی شرطیں رکھ دیا جس کو پورا کرنے کے لئے پاکستان بلکل اسم عرص ہے اور انہیں سمجھے نہیں آ رہا ہے کس طریقے سے اس کا حل نکالا جائے چاروں طرح سے پاکستان اس سمیں گھٹ چکا ہے اور ساتھی صاحب پاکستان کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ ہم نے کوئی ڈیلکمنٹ نہیں کی ہمارا ہیومن ڈیلک اینڈیکس میں بہت گندہ نمبر ہے ہمارے یہاں کے لوگ بہت بتر قسم کی جندگی جی رہے ہیں دوسرے ملکوں کے مقابلے اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو آنے والا سمیں بہت ہی خطرناک ہونے والے کیونکہ ہم بلکل دلدل میں پچ چکے ہیں اور عمران خان کو بھی رستہ نکلنے کا دکھائی نہیں دی رہا آئیے فرینڈز اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں کہ انیس سو اکتھر کا سانحہ پاکستان کی ریاست کے کسی ایک ادارے کی غلطی نہیں تھا پوری پاکستان کی ریاست ناکام ہوئی تھے تمام ریاستی ادارے فیل ہوئے تھے ہماری صفوں میں غدار تھے نا اہل تھے مجرمانہ غفلت کے حامل افراد تھے زانی اور شرابی لوگ تھے جن کی عقلیں موتل ہو چکی تھی عورت اور شراب کی بوتل میں اور ایسے میں جب دشمنوں کی جانب سے ایک بھرپور تیاری کے بعد جو تقریباً دس سال تک وہ تیاری کی گئی جب دشمن نے ایسے موقع پر ایسی قیادت کی موجودگی میں جب پاکستان پر حملہ کیا تو پھر ظاہر بات ہے کہ ریاست پاکستان مکمل طور پر شکست کھا گئی یہ اتنا تکلیف دے پہلو ہے کہ جب بھی ہم اس کا ذکر کرتے ہیں جلال سے انسان کے وجود کے رونگٹے کھڑے ہونے شروع جاتے ہیں وجود کانپنے لگتا ہے کہ کیسے ہو گیا یہ how did this happen ریاست تھی ادارے تھے صدر تھا عدلیہ تھی میڈیا تھا علماء تھے آئی ایس آئی تھی فوج تھی انٹیلیجنس تھی اس کے باوجود اتنی شرمناک جن کو میں غلطیاں نہیں کہوں گا غدداریاں اگر چونکہ یہ ایک تمہاری تاریخ کی ایک شرمناک حقیقت ہے لہٰذا اگر اس کا تجزیہ نہ کیا گیا تو آئندہ بھی ہم وہی غلطیاں دہراتے رہیں گے ہم مشرقی پاکستان کے دفاع کے لیے مغربی پاکستان کو موبیلائز کریں گے اور یہاں سے حملہ کریں گے اور دشمن کوئی کون کون سے ٹارگٹس ہیں جن کو ہم اتنا پریشر ڈالیں گے کہ بھارت اپنی مشرقی سردوں سے فوجیں ہٹا کر مغربی سردوں پر ہمارے خلاف لے آئے اور مشرقی پاکستان کا دفاع ہو جائے اس کو ویلیڈیٹ بھی نہیں کیا گیا یہ ایک اتنی جاہلانہ اتنی بیوقوفانہ اتنی ظلیل ڈاکٹرن تھی یعنی انٹیلیکچولی اسٹیٹیجیکلی کوئی پوسیبیلٹی نہیں تھی کہ یہ چیز ایمپلیمنٹ کی جا سکتی کس نے بنائی کس غدار نے بنائی کس قسم کا کوئی جاہل بیوقوف شخص تھا جس نے یہ ڈاکٹرن بنا کر آرمی کو پریزنٹ کی قوم کو پریزنٹ کی اور ایکسپٹ کر لی گئی اس کو کبھی ویلیڈیٹ نہیں کیا گیا ویلیڈیٹ کا مطلب ہے کبھی وار گیمنگ نہیں ہوئی اس کی اوپر ایک ہائپوثیٹیکل تخیلاتی وہم ایک توہمہ ذہن میں بنا کر یقین کر لیا گیا کہ جی اسی طرح ہوگا آئندہ کبھی جنگ ہوگی تو ہم مشرقی پاکستان کا دفعہ مغربی پاکستان سے کریں گے اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپ ایک فالس ڈاکٹرن لے کر چلتے ہیں جب آپ ایک ایسی ڈاکٹرن لے کر چلتے ہیں جس کو کبھی آپ نے وار گیمنگ نہیں کی کبھی زمین پر اس کو ویلیڈیٹ نہیں کیا کبھی ایکسرسائز نہیں کی اس کو کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں کہ ایک ہزار میل دور اپنی ٹیریٹری کو ہم کیسے ڈیفنڈ کریں گے مغربی پاکستان میں جنگ کر کے تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب بائیس نومبر کو بھارت نے حملہ کیا مشرقی پاکستان پر اور اس سے پہلے دس مہینے سے گریلا جنگ چل رہی تھی مکتبانی بسلسل پاکستان آرمی پر حملے کر رہی تھی مشرقی پاکستان میں جب بائیس دسمبر کو باقاعدہ بھارتی فوج حرد پار کر کے مشرقی پاکستان میں داخل ہو گئی ڈھاکہ کی جانے بانے لگی تو مغربی پاکستان میں ہر کوئی موتل ہو کر رہ گیا جسو کہتے ہیں پرالیسس ہو گیا ان پر فالج کا حملہ ہو گیا اور لوگ سوچتے رہ گئے کہ اب ہم کیا کریں وہ ساری تھیالوجی وہ ساری ڈاکٹرنگ جو بنائی گئی تھی کہ مشرقی پاکستان کا دفاع مغرب سے کیا جائے گا وہ وہیں کا وہیں جام ہو گیا کام یہ دیا جا رہا ہے کہ بھائی ذرا طریقے سے رہو یہ ہیں کنڈیشنز چین سے پیچھے ہٹو ہندوستان کی ہجمنی کو ایکسپٹ کرو تو تمہیں ایکنومک ریلیف ملے گی پھر انڈے ٹرماتر ملیں گے ان کے فورنسٹریزم دیکھئے ان کی ایکنومی کی جو صحت ہے اس کا اتنا زیادہ پرابلم ہے کہ دیکھیں جب کنڈیشنز ہم دیکھتے ہیں ایم ایف کے ورلڈ بینک کی اور اس دفعہ جو سب سے بڑا چیلنج لگتا ہے مویت صاحب ہمیں جو فورن پالیسی میں ہوگا اور اس حکومت کو بھی ہوگا اور ہمارے ریاست کو بھی ہوگا کہ امریکہ اور یعنی کہ واشنٹن اور بیجنگ کے درمیان ایک بیلنس قائم کرنا ہم دونوں کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں کیونکہ امریکہ کا مجھے لگتا ہے جو میری انڈرسٹیننگ تھوڑی بہت ہے مویت صاحب اس سے لگتا یہ ہے کہ امریکہ کا جو ایک ون لائنر اگر ہم دیکھیں اپنے عوام کو بتانا چاہیں وہ کہتے ہیں کہ چائنہ کے ساتھ آپ دسٹنس کر لیں چائنہ کے ساتھ دسٹنس کر لیں تو آپ کے ساتھ تمہارا ٹرسٹ کا رشتہ نہیں رہا ہے لیکن ساتھ میں ہمیں چونکہ ہم ایکنومکلی نہیں ہیں ہم اسٹیبل تو ہم ہماری فارن پولیسی بھی بدقسمتی سے کس طرح سوورن ہو سکتی ہے تو امریکہ کے ساتھ بھی ایک ونڈو ہمیں رکھنی ہے تو یہ جو بیلنسنگ ایکٹ ہے ای تینک کہ یہ ہمیں اس کی جھلک بہت نظر آتی ہے آپ دیکھیں مدیر آدم عمران خانے ایک انکار کیا تھا کہ ائر بیس نہیں دیں گے امریکہ کو اس کے بعد آپ دیکھ لیں فیٹ آف میں آپ نے تمام شرائط پوری کی تقریبا کم ہو بیشتر ساری تو آئی ایم ایف کس کا ملازم ہے ذاتی وہ کس کے اشاروں پر چلتا ہے امریکہ کے اس میں تو دورہ ہے ہی کوئی نہیں تو میرے خیال میں الٹرنیٹ کسی کے پاس ہے نہیں آپ کی گورنمنٹ ایک کمیٹمنٹ کر رہی ہے ایم ایف سے کہ ہم ان کنڈیشن پہ مل منظور کرا کے آپ سے پیسے لیں گے تو اگر پیسے نہیں آتے دین وڈ کیا ہوگا مجھے بتائیں اس کا مسئلہ کیا ہے وہ حکومت چلے یہ چلے جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے کیا وہ آئی ایم ایف سے پیسے نہیں لے گی اس کا الٹرنیٹ کیا ہے اگر بل آپ نہیں منظور کرتا ہے آئی ایم ایف نہیں پیسے دیتا جو پارلیمنٹیر یہ پارلیمنٹ ہے اس کے بعد اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے اس لیے کہ آپ ایک ایسی دلزل میں فس چکے ہیں کہ وہاں سیلف رسپیکٹ تو چھوڑیں بیگرز سیلف رسپیکٹ نہیں ہوتی بیگرز کی پھر آپ چوزر بھی بن رہے ہیں کہ میں بیگر بھی ہوں اور چوزر بھی ہوں ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو تیع کرنا پڑے گا کہ آپ نے آگے بڑھنا کیسے پھر ہمیں یہ بھاشن نہ دیا کریں لیکن آئی ایم ایف میں اگر ہم دوبارہ اگر گئے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ بہت بہت دیر ہو جائے گی پاکستان کے لیے پھر نکلنا ہم بہت زخموں سے پہلے یہ چور ہو چکے ہیں اب مزید ہمارے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم آئی ایم ایف میں جائیں اس لیے فیصلہ کرنا ہوگا پرائیم منسٹر کو میرے خواہد میں پرائیم منسٹر اسی طرح بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ دیر ایز نو مور آئی ایم ایف پروگرام میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گربنٹ کے اندر میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ایک طریقے سے ناراضگی ہے آئی ایم ایف سے بھی کیا ہمیں نہیں جانا چاہیے ہم نے ہیومن ڈیویلمنٹ کی بات نہیں کی جو انٹرنیشن سٹینڈرز ہیں سکلز کے اور ایجوکیشن کے پاکستان کا کہیں پہ نام نہیں ہے میں ریسینٹل ایک سٹیڈی دیکھ رہا تھا اس نے کہا کہ پاکستان کی یونیورسٹری ہیں ان میں ریسرچ نام کی چیز نہیں جو کالیٹی آف ہیومن پیدا کر رہے ہیں جس نے چیزیں بنا کے دنیا کو بیچ دی ہے وہی دنیا میں سب سٹینڈر ہے تو اگر آپ نے ایکسپورٹ بنانی ہے جتنے ہم ایجوکیشن میں پیسے لگاتے ہیں جو ہم لوگوں کی صحت کے ساتھ کا رہے ہیں تو ہم وہ لوگ پیدا کریں گے پہلے جو آگے برامداد بڑھے گئے میرا پوائنٹ بیسیکلی ہے ہیومن ڈیویلمنٹ کو کس طرح آپ اگنور کر سکتے ہیں ان آرڈر ٹو اپنا انکریز دی ایکسپورٹ یہ حقیقت ہے کہ میں خود ایک یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا ہوں لیکن جب میں دوسرے پاکستان کے باقی یونیورسٹیز کو دیکھتا ہوں پولیٹی بہت خراب ہے بہت خراب ہے وی آر پروڈیوزنگ ان ایمپلائیبل گریجویٹس ان ایمپلائیبل گریجویٹس